شیرس علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے پرغمبر کے وہ بیٹے ہیں جن کو حضرت آدم نے ایک مطبعہ فرمایا شیرس تمہارے ظلم میں ایک امانت ہے جو مجھ سے بھی زیادہ پیمتی ہے مجھ سے بھی زیادہ پیمتی ہے تو شیرس علیہ السلام نے کہا ابباجی ہم نے تو یہ سنا کہ آپ بھی سب سے زیادہ پیمتی ہیں جنت آپ کے لئے بنائی گئی اور جنت کو سوایا گیا آپ کے لئے اور آپ کے لئے پھر دنیا کو بنایا اور آپ کو پھر اللہ نے فرمایا انی جائلن پھر ارضی خلیفہ کہ ہم نے زمین کا تمہیں نائب اور خلیفہ بنا کر بھیر دیا اب آپ سے بھی زیادہ کون موجودت ہو سکتا ہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیرس تمہاری پیسانی پر جو نور چمکتا ہے یہ نور نبی آخر زبا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سلم سے تمہاری اولادوں میں سے ایک ایسی اولاد پیدا ہوئی جس کو نبی آخر زبا کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے اس خاندان کو اولیت عطا فرمائی وضوحیت عطا فرمائی وضوحیت عطا فرمائی اور کیسے؟ حضور علیہ السلام نے اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ایک نور کو علق فرمایا علق کیا اور اس نور کے دو حصے کیے اس ایک حصے میں سے دنیا کی ہر چیز بناائی آدم علیہ السلام سے لے کر سوادان ایک ستھڑا چاری ستھڑا پی عمروں کو بنایا اور دنیا کے تمام انچانوں تمام چوروائوں تمام پرندوں اور چریندوں کو بنایا اور آسمان اور زمینوں کو بنایا اللہ نور سماواتی والحار اللہ نور سماواتی والحار یہ زمین اور آسمان سب اسی نور سے چند کے ہوئے ہیں اور اسی نور سے روشن ہیں اور برمایا دوسرے حصے سے مجھے پیدا کیا دوسرے حصے جو نور کا دعا اس سے اللہ تعالی نے نبی آخر جمعہ حضرت محمد مصطفیٰ زور سے کہی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرو خلقت محمد نور القدیمہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا کرنایا نہایت قدیم نور ہے جو اللہ نے اپنے حصے سے اس کو پیدا کرنایا اور پھر آن کو اس دنیا کی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر لیتا ہے تو یہ خاندان تو ایسا ہے حضرت اگریس میں ان میں وہ نور آیا پھر حضرت نور میں وہ نور آیا حضرت عمرہی میں وہ نور آیا پھر حضرت اسمائی میں آیا اور پھر وہی نور بنی خاصل میں آیا یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ متبرک اور پاک رکھا بہت سانے لوگ یہ سوال کرتے ہیں میں تو میرا ایمان ہے میں اس بارے میں میں کسی سے دردہ بھی نہیں اور مجھے کہنے میں کوئی بخل بھی نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں آپ کے والدین کا اللہ نے کیا کیا برطاو کیا اللہ ان کے ساتھ میرا ایمان ہے کہ وہ مواحدین میں سے تھے اور صرف انہیں ہشام میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب آپ نے والدین کے قبر پر گئے تو حضور علیہ وسلم ہوتے ہوئے گئے اور ہستے ہوئے واپس ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے میرے والدین کو ان کی قبروں سے زندہ فرمایا اور وہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے گی اور پھر جا کر اپنے قبروں میں آرام کروڑا گئے ایک سونی سی مثال ہے اگر آپ کے پاس کوئی سورے کا زیور ہے آپ کے پاس کوئی جوہر جواحات ہے آپ کے پاس کوئی نیلم ہے کوئی پکانٹ ہے آپ کے پاس کوئی سچا موٹی ہے تو آپ اس کو کہاں رکھیں گے جو سب سے زیادہ خوفورت دبا ہوگا جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوگی اس میں رکھیں گے اور اس کو بھی پھر اندر میں جا کر رکھیں گے کہ کسی کی نظر نہ لگ گائے تو کس پتن میں جس سنب میں اللہ کے نبی ہو وہ سنب کیسے ناپاک ہو سکتا ہے وہ سنب کیسے مصرف ہو سکتا ہے وہ سنب کیسے کارپر ہو سکتا ہے بہرحال حضور علیہ السلام کے والدین بھی اللہ کے محبوب بنتوں بس اور پھر یہ کہ اوپر سے نیچے تک جتنے بھی آپ کا جو خاندان ہے جہاں سے آپ تر سنب آپ کا نور جن کہاں جہاں پہنچا ان افراد میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو مشرک ہو یا کافر ہو یا کسی نے بودوں کی پوجہ کی یا صرف کیا غیر اللہ کو اپنا رب مانا ہو ایسا کوئی نہیں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خواست میں سے پیدا کرنا اور وہ سنب کو نور جو ہے حضرت ابراہیم میں آیا حضرت ابراہیم سے حضرت اسمائیل میں آیا اور حضرت اسمائیل سے پیدا کرنا ہے کنانہ میں آیا اور کنانہ سے پیدا کرنا ہے حضرت حاسب میں آیا اور پھر وہی نور حضرت عبداللہ میں آیا محمد بن عبداللہ بن عبدالل مطلیب بن حاشب بن قسائل بن مرہ بن کار بن لوئی بن فار بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن ملیقہ بن علیان بن مہاتر بن عدنان بن اسمائیل بن ابراہیم بن نور بن عدریس بن حضرت آدم علیہ السلام یہ وہاں سے سلسلہ ہے یہ سلسلہ نہایت باقیز سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نور خصوصی نور بنایا اور اس کے اس کے لئے خصوصی اتظام پر بائے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حاشب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دائدہ تھے وہ جا رہے تھے ایک عورت نے بلائیا کہ حاشب کرا ادھر آو کہا کیا بات کہا کہ جو چاہے لے لو لیکن ایک رات تم میرے پاس بسط کرلو اوروں نے کہا اللہ حول اللہ میں نیائیت باقیز خاندام سے ہوں ہمارے یہاں سینہ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے آپ اگر چاہتی ہیں تو نکاح کریں یہ کہیں ادھر آگے بڑھیں اب حضرت عبداللہ کا زمانہ آیا حضرت عبداللہ کو ایک عورت نے کہا کہ عبداللہ کہ سنو تمہارے بدلے میں سو اوٹوں کی قربانی حضرت عبدال مطلیب نے دی تھی میں تمہیں سو اوٹ دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ بسط کرلو کہا کہ یہ نہیں ہوتا اور وہ نور آپ کی پیشاری میں اتنا چمکتا تھا کہ اس کے سامنے سورت چھتارے اور چاند کی روشنی بھی بانت تاریخ میں آتا ہے کہ پچاس عورتوں نے عبداللہ کے عشت میں زہن کھایا آج ہمارے یہاں جھوٹی محبت ہیں نہیں میں کھولا سے محبت کرتا ہوں کوئی زہن کھاتا ہو دوسو نو دوان دیوانے ہو گئے دو سو نو یہ وہ نور ہے جس کو نور نبی کہا جاتا ہے نور نبوت کہا جاتا ہے اور یہ نور نبوت اللہ تبارت وطالہ کا پسندید ہے نور ہے